نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کا پالمی شریگان جنرل میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے کی بھاگ ریکہ سے جانے کب آپ امیر بننے والے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کو ایک نئی اور روچک جانکاری ملے والی ہے اور یہ ویڈیو اگر آپ کو پچھنڈ آتی ہے تو کل پہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو سیر کریں آئیے اپنے ہاتھ کی تین مکھ ریکھاؤں کو دیکھتے ہیں سب سے پہلی یہ ہماری جیون ریکھا جیون ریکھا ہمارے جیون کے ہونے والے گھٹنا کرم کے بارے میں بتاتی ہے یہ ہماری مستک ریکھا ہم کسی بات کو کتنا ایکسپلین کرتے ہیں اس کے بارے میں بتاتی ہے یہ ہماری ہردے ریکھا ہم کسی کے ساتھ کتنا اٹائچمنٹ ہے ہمارے پیار کے بارے میں بتاتی ہے سب سے پہلے بھاگ ریکھا کی بات کرتے ہیں ید آپ کی بھاگ ریکھا لمبی ہے تو آپ کو سو بھاگ اور سفلتا کی سوچک پانی جاتی ہے ایسے لوگوں کا جیون میں کافی ترقی کرتے ہیں اور یہ بھاگ ریکھا ہماری کیتو کے پربت سے چل کر سنی کے پربت تک پہنچ رہی ہے ایسے لوگوں کا بھاگ کافی بھاگ شالی ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کو اچانک سے دھن پرابتی کے بارے میں بتاتا ہے یہ ترکوڑ بنتا ہے اور ایسے لوگ اپنے بیو سائے میں ادھک سمرت ہوتے ہیں اپنے بیو سائے کو ادھک سفلتا پرابت کرتے ہیں اب اسی بھاگ ریکھا سے ایک سوڑ ریکھا نکلتی ہے یہ سوڑ ریکھا سوڑ ریکھا اگر جب بھی بھاگ ریکھا سے نکلتی ہے اور آپ کا بکاس آپ کا پریاس آپ کی سفلتا اس کے بارے میں بتاتی ہے ایسے لوگوں کا مان سمان یس پرابت ہوتا ہے اور مستق ریکھا کے اوپر ترکوڑ بنا ہو یہ ترکوڑ کی آکرتی بنی ہو تو یہ کافی صبح پل پردان کرتا ہے ایسے لوگوں کو اچانک سے دھن کی پرابتی ہوتی ہے اور اچانک سے نئی چیزوں کا نرمان کرتے ہیں اور ایسے لوگ اپنی جیون میں ہر گو بچائیاں پرابت کرتے ہیں ایسے لوگوں کا یہاں پر ترکوڑ اس چیز کا سنکیت دے رہا ہے کہ ایسے لوگ اپنی لائف میں اوہس مکان کا یوگ پروپارٹی کا یوگ اور جیون میں نیرنتر سفلتا پرابت کریں گے اور یہ ہمارے جو منگل کا چھیتر ہے یہ نیمن کا منگل کا چھیتر ہے اگر منگل کے چھیتر سے ایک سورج کی طرف یہ کریکھا جاتی ہے اسارہ کرتی ہے یہ سورج کے پروپت کی طرف اسارہ کرتی ہے ایسے لوگوں کا جو بھاگی ہوتا ہے نا راج نیتی میں کافی سفلتا پرابت کرتے ہیں اور کافی نام بھی کماتے ہیں ایسے لوگوں کی جو پربل سکتی ہوتی ہے ایک سینہ کی روپ میں کام کرتے ہیں نیترکت کرنے کی چھمتہ ہوتی ہے اور یہاں پر یہ کافی سفل پرطان کرتی ہیں اور یہ ترجنی کی فنگر ہے ترجنی کی فنگر لمبی ہو اور اس کے اوپر ایک ترکونڈ بنا ہو یہ ترکونڈ کی آکرت بنی ہو ایسے لوگ راج نیتی کرتے ہیں ایک دوسرے کو گائیڈ کرنے کا کام کرتے ہیں ایک دوسرے کو سنچالنگ کا کام کرتے ہیں ایک دوسرے کو مارگ دینے کا کام کرتے ہیں ایسے لوگ کسی بھی سنستہ میں ہو کسی بھی دپارٹمنٹ میں ہو وہاں کے ایک نام کمانے والے کے نام سے جانے جاتے ہیں ایسے لوگوں کو اطل سمپتہ دھن پرابط ہوتا ہے اور ایسے لوگ راج نیتے میں بھی سفلتہ پرابط کرتے ہیں اور ایسے لوگ ساپ ستھری راج نیتی کرتے ہیں اسی کے ساتھ اگر یہ ہمارا جو بھاگ ریکھا ہے بھاگ ریکھا کے نیچے ایک فسکی سائن بنتی ہے فسکی سائن پرو پر بڑھنی چاہیے ایسے لوگ ہر وہ چھیتر میں سفلتا پاتے ہیں ہر مقام ان کا لکش کی طرف پڑھتے ہیں ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا پیسوں کو لے کے ہاتھ کبھی تنگ نہیں رہتا ہے بچپن میں ان کی کچھ دکھتیں عوض ہوتی ہیں لیکن بعد میں ان کو ہر وہ سفلتہ ملتی ہے ان کا من چاہا کام ہوتا ہے اور ایسے لوگ تھوڑا سا اپنے گھر سے دور بکاس کرتے ہیں اور ایک سہر سے دوسرے سہر کے آوک گمن کے بارے میں بھی بتاتی ہیں اور ایسے لوگ ایک بار پانی میں عوض سے ڈوبتے ہیں لیکن اپنے یار یا دوستوں کے ساتھ بچا لیا جاتے ہیں اسی کے ساتھ ایک اور سائن دیکھتے ہیں جیسی یہ ہمارے چندرمہ کا چھیتر ہے چندرمہ کے چھیتر اگر یہ چندرمہ کے چھیتر سے یہ بھاگ ریخہ یہ چلتی ہے اگر یہ چندرمہ کے چھیتر سے چلتی ہے ان میں سے کوئی ایک ریخہ آکر ایسے مل جاتی ہے یہ کریخہ چندرمہ کے چھیتر سے آکے ملتی ہو ایسے لوگوں کا جو بھاگ ہے نا کافی پربل ہوتا ہے اور اپنی اسی بھاگ کے کارن ایسے لوگوں کو اچانک سدھن کی پرابطی بھی ہوتی ہے اور یہ لوگ ایک ایسے مقام پر پہنچتے ہیں کہ سفلتہ ان کے قدم چومتی ہے ایسے لوگوں کو اسطری کا کافی یوگدان ملتا ہے اگر یہی چند کسی اسطری کے ہاتھ میں ہے تو ایسے لوگوں کا جو بیباہ ہوتا ہے کافی دھنی پریبار میں ہوتا ہے اور جیون ریخہ سے ایک مستق ریخہ میں ایک ریخہ ملتی ہو یہ جیون ریخہ سے ایک مستق ریخہ میں ایک ریخہ ملتی ہو تو ایسے لوگوں کو برہاست میں سمپتی کا بینیفٹ ملتا ہے لاب ملتا ہے تو دوستوں یہ رہی آج کی ہماری ویڈیو یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو آپ اسے لائک کریں چینل کو سبکرائبز کریں اور ویڈیو کو سیر کریں اور آپ سب کا پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھن بات